اور اب خبر وستار سے کیندری راج جتری ڈاکٹر جیتین رسنگ نے ویدھان صبح بلاور میں کارکرتہ سمبیلن میں حصہ لیا کارکرتہ مستانی لوگوں نے بھی حصہ لیا اس دوران لوگوں نے اپنی کئی سمسیہ بھی ان کے سمکش رکھی اس دوران جیتین رسنگ نے کہا کہ علاقے کے وکاس کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جا رہی ہے کئی پرمک یوجناوں پر کام چل رہا ہے جس سے علاقہ ترقی کی اور آگے بڑھے گا کشتوار میں پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی یعنی پی ڈی پی نے پوروے مکھے منتری اور پی ڈی پی کے سن ستھاپک سورگی مفتی محمد سعید کو ان کی ساتھویں پوری تھی پستر دھانجلی دی اس موقع پر ڈاگ بنگلہ کے اشتوار میں ایک بیٹھا کائی وجد کی گئی اس افسر پر وقتاؤں نے مفتی محمد سعید کی اپلپ دھیوں پر پرکاش ڈالا اور ان کی کارکار کو کارکال کو جمہ کشمیر کا سورن یوگ بتایا مفتی محمد سعید صاحب نے جب پی ڈی پی کی بنیاد ڈالی ان کا ویجن ان کی سوچ اور کوئی نیت یہ تھی کہ جمہ کشمیر میں لوگ کو انصاف ملنا چاہیے جمہ کشمیر کی بلائی اور ترقی ہونی چاہیے مفتی صاحب کے دور حکومت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے مجھ سے پہلے جتنے بھی مقرنین تھے سب نے تفصیلن کہا کہ چاہے دوہزاد دو کی بات ہو چاہے دوہزاد چودہ یا پندرہ کی بات ہو مفتی محمد سعید صاحب کا جو دور تھا وہ جمہ کشمیر کا سب سے بہترین دور تھا عامل اور خوشالی کا دور تھا پی ڈی پی کے ورکر ایشی ہم نے ایمیل آ رہا ہی تھے ستہم مذیبت سے اس کا طرح نو کہتے اور ایشی یا سٹیٹس ہے یہ تھی یا کمنٹ کہ ایس کو ایس اجنڈا سے زبے کمپرمائز نہ کرو سامک اے نڈ بازار میں بیتی رات چوروں نے کھا کھرانا سٹور کی دیوار توڑ کر اندر گھوسے اور وہاں پر پچاس ہزار کی سگریٹ اور بیس ہزار کی نگدی پر ہاتھ صاف کیا صبح جب دکان کے مالک شاپ پر پہنچے تو انہوں نے اندر گل لک ٹوٹا ہوا پایا جس کے بعد پولیس کو سوجد کیا گیا سامبہ پولیس نے امام لہ درشکر کے کارواحی شروع کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چور اتنے شاتر تھے کہ انہوں نے شٹر کے اگلے حصے کو بلکل بھی ٹچ نہیں کیا اور پیچھے سے دیوار توڑ کر اندر گھوسے یعنی سیندھ ماری کی اور وہاں پر صرف مہنگے گھرٹ ہی چورائے صبح جب میں جیسے دکان پہ آیا تو میں نے دیکھا میرا گلہ گلہ سب نکال کے میں نے کاؤنٹر پہ رکھا ہے جو بھی بینکی کاپیاں کوپیاں تھی سب بھکری ہوئی تھی نیچے تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ گلہ نکال کے رات کا یہاں رکھ دیا پھر میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور میرا سامان مہنگے پرچی تھی چھوٹے کوئن تھے بیس پچیس ہزار کے اور یہ کیا نام اس کا پرچی تھی جو دس بیس والی گلے میں دیو دین نیچار کی وہ تھی وہ میں نے لی نہیں تھی باقی والے پیسے تو میں لے گیا تو سگریٹ کا ہی بیسی گلی جیدے نقصان ہوا ہے سگریٹ لیے انہوں نے میرے اٹھائے اور جو کوئن تھے بیس پچیس ہزار کے وہ کو بھی ٹھا لیے ہیں سارے میں دھر سب ڈیویزن میں کوٹ کامپلیکس میں وکیلوں نے ایک پریسوان